نیکسٹرمارٹ جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہے پولی لائن کی اب ہم نے لائن کمانڈ پڑھ لیا کہ لائن کیسے ڈراؤ کرتے ہیں اور لائن کا کیا ڈیفینیشن ہے اب ہم پولی لائن کے بعد میں پڑھیں گے پولی لائن کمانڈ آپ کو ڈراؤ پینل کے سیکنڈ پوائنٹ میں مل جاتی ہے لائن کے ساتھ پولی لائن ہوتی ہے پولی لائن میں کیا ہوتا ہے؟ کریئٹ ہے 2D پولی لائن پولی لائن میں دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک 3D پولی لائن بھی ہوتی ہے اور 2D پولی لائن بھی ہوتی ہے تو یہاں پر ہم ڈرافٹنگ اینوٹیشن پڑھ رہے ہیں تو اس میں 2D پولی لائن کے بارے میں ہم پڑھیں گے 2D پولی لائن ایک کنیکٹڈ سیکنس آف سیگمنٹس ہوتا ہے کنیکٹڈ سیکنس آف سیگمنٹس جو جو آپ ایک ایک سی سیکنس کے ساتھ سیگمنٹس ڈراؤ کریں گے اس لائن کی مدد سے وہ تمام لائن آپ کو کنیکٹڈ ملیں گی جوڑی ہوئی ملیں گی کیسے اس کی شارٹ کمارڈ پی ایل ہے اس کی اوپر آپ کلک بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو پریفر کروں گا کہ ہمیشہ کمارڈز کا استعمال کریں تاکہ آپ کو کمارڈز آ جائیں شارٹ کمارڈز کی ہے پی ایل آپ کی بورڈ سے پی ایل پریس کریں دیکھئے آپ کو جہاں پہ پی ایل پولی لائن آر اس کو پی لائن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دیٹس میل کہ آپ اس کو پی لائن بھی کہہ سکتے ہیں specify the first point وہی سیم چیز ہے میں اس کی اوپر یہاں بنا دیتا ہوں specify the first point تھوڑا سا zoom in کر رہا ہوں میں specify the next point same as it is وہی چیز ہے جو لائن میں ہے تو میں اس کو time saving کے لیے جس یہاں پر type کر دیتا ہوں 5 feet enter یہ کلک کیا پھر یہاں کلک کرتا ہوں پھر اوپر لے جاتا ہوں یہاں پر یہ میں نے یہاں سے ایک ریفرنس کے ایک آرڈنگ کر لیا کام چلے میں یہاں سے کلائن اور ڈراؤ کر دیتا ہوں یہ میں نے object ڈراؤ کیا یہ اور اس کے ساتھ close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور just enter کا بٹن دوبارہ پریس کریں اور یہ آپ کے سامنے object close ہو گیا تو دیکھئے یہاں پر اس کیونکہ میں point کرتا ہوں تو یہ highlight ہوتا ہے اور just click کرنے سر پر اور دیکھئے یہ جتنی بھی segments تھے کیونکہ میں نے ایک sequence کے ساتھ segments بنائیں تو تمام segments آپ کو یہاں پر جڑے بھی ملیں کیونکہ جب میں نے اس کو click کیا تو سارے ایک ہی ساتھ میں connected ہیں اس وجہ سے سب select ہو گئے ہیں تو this is called polyline تو آپ کو line کے segments different ہوتے ہیں سب الگ ہو جاتے ہیں connected نہیں ہوتے اور polyline میں آپ کو کچھ اس طریقے سے تمام segment جڑے ہوئے ملیں گے اب میں کسی ایک specific segment کو یہاں پر click کر کے move کرتا ہوں تو دیکھئے ساتھ والی جو دوسری lines ہیں یہ اس کے اندر stretch ہوں گی تو اب اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ساتھ میں stretch ہوتے ہیں move کرنے پر یا اس کے اندر بھی change ہوتی ہیں یہ اپنی length کو change کر دیتا ہے تو میں ایسی طرح یہاں پر پی ایل انٹر پولی لائن یہ میں نے lines down draw کی جو کہ open ہے close area نہیں ہے تو میں یہاں پر بھی اگر click کر دوں کسی بھی جگہ پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک connected جو connected sequence تھی وہ complete sequence آپ کو connected نظر آئے گی وہ کبھی بھی آپ کو الہیدہ ہوئی بھی نظر نہیں آئے گی یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو modification جب پڑھیں گے تو modification میں اسی polyline کو ہم line میں convert کر سکتے ہیں اور line کو polyline میں بھی convert کر سکتے ہیں جب ہم modification کا option پڑھیں گے یا ہمارا modification کا topic ہوگا تو اس topic میں ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو students یہ ہوتا ہے polyline اور اس کی polyline کے اور بہت ساری types ہیں بہت ساری چیزیں ہیں آپ line کے ساتھ polyline ہے جیسے کہ pl inter polyline اور یہاں پہ میں type کرتا ہوں تو دیکھئے یہاں پہ نیچے آپ کو کچھ options مل جاتے ہیں arc half width length undo and width تو کافی options ہیں ان options کا آپ خود استعمال کریں میں آپ کو just a arc کا بتا رہا ہوں arc کی اوپر آپ click کریں just a کرنے a enter arc اب دیکھئے آپ یہاں پر اس کو arc میں convert کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پہ click کر رہا ہوں یہ second again line draw کرتا ہوں یہاں پہ تھوڑا zoom out کر رکے یہ دیکھئے تو ہم line کو اوری line کو arc کے اندر convert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں تو یہاں پہ جب میں نے arc میں convert کیا اور دیکھیں میں اس کو draw کر رہا ہوں اور جو کر میں نیچے دیکھوں تو دیکھیں بہت سارے option آپ بھی مر گئے ہیں ان options کو آپ نے خود explore کرنا ہے ٹھیک ہے ان option کو explore کریں اسی کی according آپ کا mcqs جو ہے نیچے quizzes ہیں وہ اس کے ساتھ آئیں گے آپ دیکھیں یہاں پہ different option ہے angle center ہے close ہے direction ہے اور اگر آپ یہاں پہ line پہ جائیں تو دوبارہ line پہ click کرنے پر یہ again polyline کی strange line کے اندر convert ہو جائے گا تو یہاں سے یہ line بن گئی ہے ٹھیک ہے again میں enter کروں گا تو یہ arc میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ جو half ورت ورت اور بہت ساری دوسری چیزیں ہیں ان کو آپ خود دیکھیں چیک کریں تاکہ آپ اس کو بیٹھت ریکی سے سامنسکیں